اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بیارے عزیز طلبہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں مسلمانوں کا قدیم درد تعلیم کے بارے میں فڑھا تھا کہ آیا 145 عجری سے فیلے مسلمانوں کا تعلیم و تعلم کس سر آتا لوگ کس طرح علم حاصل کر دیتے زیادہ در ہم نے یہ بھی فڑھا تھا کہ حافظے پر زور تھا صرف اور صرف حافظے کے ساتھ ان کا تعلق تھا پھر ربطہ ربطہ نہو فقہ لغت وغیرہ پر توجہ مرکوز ہوئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پل سپا و مندق کی طرف ہم چلے گئے انشاءاللہ آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے تو وہ تعلیم کا دوسرا دور تھا کہ آیا تعلیم کا دوسرا دور کس طرح تھا قدیم درد تعلیم آیا مسلمانوں کی تعلیم کا دوسرا دور کس طرح تھا تو تعلیم کا یہ دوسرا دور عجیب دلچسپیوں سے برا ہوا تھا اگر آپ دیکھ لیں تو لوگ ہلکوں کی صورت میں تریحسن کے کنارے تک اسلام پیل رہا تھا تو سینکڑوں قبیلے ریگستانی عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں سفر کرتے تھے اور آباد ہو جاتے تھے اور اس طرح بہت سی قومیں دلی زوق سے اسلام کے حلقے میں داخل ہوتے تھے یہ وہ دور تھا جب لوگ بہت زیادہ شورت بہت زیادہ زور و شورت سے اسلام کے حلقے میں داخل ہوتے تھے اور الحمدللہ آج بھی اسلام ایک ایسا دین ہے کہ یہ دنیا کے نقشے پر آپ دیکھ لیں دنیا کے جس کونے بھی آپ پر چلے جائیں انشاءاللہ آپ کو مسلمان لوگ ضرور ملیں گے اور یہ واحد دین ہے کہ اب بھی لوگ اس میں زور و شور سے شریف یعنی داخل ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سلطنت بھی زیادہ وسیع ہوتی تھی لیکن تعلیم کے لئے کوئی خاص مدرسہ یا کوئی خاص یونیورسٹی وغیرہ نہیں تھی اور عرب کی نسلیں وہ کمران تھے لیکن حکومت ایسی بے تعلق اور افری تھی اپری سے مراد ہے اجنمی ایسی اجنبی تھی کہ ان کے پاس کوئی لاعمل نہیں تھا مثلا عام اخلاق معاشرہ تمدن فرفات حکوم کی تیذیب کا اثر جھنڈا نہیں پال سکتا تھا مثلا جتنے بھی وہاں پر محکوم تھے کیونکہ مسلمان تو فاضح ہو کر علاقوں کو فتح کرتے تھے وہاں پر اسلام کو بھیلاتے تھے اور ساتھ ساتھ ایڈیوکیشن کی طرف بھی توجہ دیتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا ان کا ایک خاص مقصد تھا کہ زیادہ تر علوم عربی میں تھے یعنی سب علوم پر عربی کا چھاک تھا تو اس وجہ سے لوگوں پر زیادہ تر اثر نہیں ہوتا تھا لیکن ان باتوں کو آپ دیکھ لیں تو علوم اپن ان کی ستری سے ہوتے بھائیں اس ساتھ ان کی بڑھتی جاتی تھی وہ کشادہ ہوتے تھے اگر آپ دیکھ لیں مروح حرات نشانفور وغیرہ فارس بغداد انلس کا ایک ایک شہر بلکہ ہر ایک گاؤں علمی صداوں سے گونج اٹھتا تھا اور عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم کے ہزاروں مدرسے تھے اور جس میں سلطن کا کچھ بھی حصہ نہیں تھا بلکہ لوگ اپنی علمی شوق کی پیاس بجانے کے لیے مدارس تحصیل مدارس کا کوئی زیادہ مفیر اور پیاس طریقہ کار نہیں تھا لیکن اوسط اور اعلی درجے کے لوگ بھی مدیدوں کے سہن میں خانکاؤں کے حجرے میں خانکا کی منع وہ جگہ جہاں پر درویش لوگ بیٹھتے ہیں یعنی اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اسے ہم خانکا کہتے ہیں وہ لوگ بیٹھے ان کے ذاتی مکانات میں یا بے تطلب امارتوں میں جس عوصت اور پیاضی کے ساتھ علم کی تربیت ہو رہی تھی تو بڑے بڑے علیشان تصویوان امارتوں میں بھی اس طرح نہیں تھی لیکن پانچوے سدوی کے آغاز میں پانچوے سدوی کے پانچوے سدوی کے آغاز میں اس عرض سے مدرس سے تعمیر ہوئے لیکن کچھ زیادہ نہیں تھے اگر جو اس وقت کے دمانے کا اگر آپ کوئی ریجسٹر موجود نہیں ہے لیکن اگر آپ اندازہ لگا لے تو کتنے پیسے تعلیمیت کا ہوں گے لیکن زیادہ در تراجم اسما اور رجال طبقات کی شنگڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں جن میں صحیح اندازے کے قریب ہم تو پہنچ سکتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ انقلابات آئے ریولوشن آئے ریولوشن کی وجہ سے بھی زیادہ نقصانات خاص طور پر علمی مدارس یا علمی جو مندرس سے دے تعلیم گئے تھے ان کو یعنی زیادہ تر وہ متاثر ہوئے تھے اگر آپ تخت گاؤں کی بربادی کا ذکر دیکھ لیں مثلا سیادہ تر بچہ جو تھے وہ کمزور ہو گئے تھے سپیل کی طبعی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کسی سے بوشیدہ نہیں ہے تاتار کی عام غرب گری تاتار علمہ محمد اکبال لحمد علیہ اپنے ایک شہر میں بھی برماتے ہیں کہ اے آیا یورش تاتار کی افسانے سے پانت باہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے یہ تاتار جب غیر مسلم تھے تو انہوں نے ساری دنیا میں غیر مسلمی مسلمانوں کا مکمل طور پر خاتمہ کیا تھا لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کی پذل و کرم سے مسلمان ہوئے تو پھر انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں اسلام کو کہل آیا تھا یہ اتنے ظالم لوگ تھے کہ ایک مسندے اپنے کتاب میں لکھتی ہے کہ یہ لوگوں کو ڈراتے تھے جب یہ کسی علاقے کو فتح کر دے تھے تو ان کے نوجوانوں کی جو چمڑی وغیرہ تھی وہ زندہ ان سے نکال دے تھے اور پھر ان کو آگ لگا دے تھے اور ان کی آگ اتنی تیز تھی کہ پھر وہ چاریس چاریس دن تک دو دو مہینے تک وہ آگ بلکتی جاتی تھی تو لوگ ان کے نام سے ان کے دیشت کی وجہ سے لوگ ان سے ڈر دے تھے تو انہوں نے جو تباہی کی تھی اور ہزاروں میں بے ایک بھی نہیں ہے اگر آپ ہزاروں لاکھوں ناموں کی صورت تاریخی نگاہ سے چھپ گئی ہے کیونکہ انہوں نے مکمل طور پر خاتمہ کیا تھا اور ہر عود میں سینکڑوں اور ہزاروں مشتہدین گزرے ہیں اگر ہم ان کی صرف پیرست تیار کی جائے تو بہت سے جلدے تیار ہو سکتی ہے لیکن ہمارے مصر اور محبت تن لوگ کی جو کمات کی پیرست تیار کی جائے تو وہ بھی بہت زیادہ کم ہے ڈاکٹر سپرنگر پرماتے ہیں ڈاکٹر سپرنگر ایک تخمینہ لگاتے ہیں کہ مسلمان کی اسمارے جوال میں پانچ لاکھ مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے تقریبا پانچ لاکھ علماء کا حال وہ بتاتے ہیں کہ مل سکتے ہیں اگر آپ قیاس لگائے جائے تو تعلیمیم طرح گروہ میں کس حدود سے ایک صاحبی کمال فیدا ہوتا ہے تو آن تعلیم کا ایک معقول اندازہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ مشہور علماء کے حل کے دیکھ لیں تو ہر عالم کی ایک ایک علکے میں ہزاروں اور سینگڑوں تنبا ہوتے تھے مشغولی درس نظر آئیں گے لیکن علامہ ذہبی رحمت لالے لکھتے ہیں علامہ ذہبی رحمت لالے برماتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک ایک علکہ عرض میں دس ہزار سے زائد دوادے ہوتی تھی یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایک علکہ درس میں دس ہزار سے زیادہ لوگ موجود ہوتے تھے تو یہ اس بات کی اور لوگ کا حادثی نہ کوئی بھی لکھتے تھے اس بڑے سی مجمع میں تقریباً دو سو امام حاضر ہوتے تھے جو اشتہاد اور پتوا دینے کی پوری قابلیت رکھتے تھے اور یہ اس وقت کی بات تھی اور زیادہ تر لوگ یعنی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے تھے اور اس دور میں تعلیم کا کوئی مستند طریقہ نہیں تھا جو آج محظم ملکوں میں جاری وساری ہے یعنی اس وقت صرف عملہ کی ذریعے سے وہ لکچر دے دے تھے جسے ہم عملہ کے ذریعے سے لکچر دے دے تھے استاد ایک بلند مقام کرسی پر بیٹھ جا ممبر پر بیٹھ جاتا تھا اور کسی فن کے مسائل زبانی وہ شروع کر دے تھے اور طالب علم ہمیشہ اپنے ساتھ دوات وغیرہ رکھتے تھے اور خاص لفظوں میں کسی مسئلے کے بارے میں وہ جانچ پین کر دے دے اور اس طرح ایک کتاب تیار ہوتی تھی اور اس کتاب کو ہم امالی کے نام سے مشہور ہوتی تھی امالی کی معنی وہ کتاب جو عملہ کے ذریعے سے لکھا جائے کیونکہ اس زمانے میں کوئی خاص پرنٹ وغیرہ کی کوئی بندوبست نہیں تھی اور اعلیٰ تعلیم کیلئے لوگ دور دراز مصابتوں کا توئے مصابتیں توئے کر دے دے یعنی متعدد اگر آپ اہل کمال کی خدمت میں پہنچ کر لوگ فائدہ اٹھا دے دے اور بہت سے لوگ ہزاروں اور سنگوں کلومیٹر پاس لے توئے کر دے دے تو کسی خاص عالم یا کسی خاص پازل بندے کے پاس پھر جا دے دے اس جگہ سے وہ علم حاصل کر دے دے اگر ہم حیرت کی نگاہ سے دیکھ لیں تو بردہ، بغدہ، نشانپور وغیرہ کرتبہ وغیرہ میں گوریفن کے کامل شنا صاحب کو ملیں گے موجود تھے لیکن ان شیروں میں مغرب کی خان یعنی مگرین شیروں کے لینے والے بھی مشرق مغرب کی خانچان بغیر نہیں رہتے تھے اس وقت کے مغرب کے جو لوگ تھے ان کے لئے لازمی تھی کہ وہ مشرق والوں کے پاس آئے اور ان سے علم حاصل کر لیں اگر آپ تاریخ کی نگاہ پر نظر دوڑائیں تعلامہ مکرر رحمت اللہ علیہ تاریخ کا ایک بڑا حصہ انہی علماء کے علاق میں ہے جو مصر جو سپین سے مصر شاہ مبغداد گئے ہیں یا ان مقامات سے چل کر سپین میں داخل ہوئے ہیں جس کسرت اور جو حضرگرمی سے تعلیم کے لئے ہمیشہ مسلمان سفر کرتے تھے دنیا کی تاریخ میں اس کا کوئی نظیر موجود نہیں ہے مسلمان جس ذوق و شوق سے علم حاصل کرتے علامہ مکرر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی دوسرا دوسرا کسی قوم والا یا کسی نسل والا بندہ اس طرح نے جس طرح مسلمانوں نے کوشش کی ہے اور محنت کی ہے اور دوسری جیس جو اللہ تعلیم کے لئے گویا لازمی تھی وہ مناظرہ کی مجلسوں میں شریک ہونا تھا زیادہ در علماء کرام جو تھے تو وہ مناظرہ کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے اور مناظرے میں وہ مختلف قسم کے مسائل پر باس کرتے تھے آیا وہ مسائل دینی ہوتی تھی یا مشہور شہروں میں یا بعض مناظرے میں وہ خاص وقت اور مقرر تھے تو اس وقت لوگ اس میں شریک ہوتے تھے زیادہ در عمراء اس میں بھی شامل ہوتے تھے اپنے زیادہ عمراء جو امیر لوگ تھے تو یہ اس قسم کی مجلسیں اپنے گھروں میں اپنے درباروں میں مناغن کرتے تھے کیونکہ وہ ایک بڑی جگہ تھی اور اس میں زیادہ در لوگ اس سے مستفید ہوتے تھے اور اس کے علاوہ فقہ عدب نو وغیرہ کی الگ محفلے اور مجلسے تھے ان میں علماء طلباء دونوں شریک ہوتے تھے اور دونوں باعثوں میں حصہ لیتے تھے جن میں زیادہ در عمراء بسندی و انصاب کا استعمال ہوتا تھا اور ان کے علاوہ معمول انصابی دعالیم ختم کرنے کے بہت زیادہ مفید تھے تحصیل سے بارے یعنی جو بچے علم حاصل کر دے تھے فارغ ہوتے تھے تو ان کے لئے ایک تحریری صند آؤوہ لوگ عطا کر دے تھے یعنی ان کو اس وقت وہ ایک ساڈیوکیٹ دے دے مثلا موجودہ وقت میں جب ہم ڈگری وغیرہ لیتے ہیں یا کوئی صند ہمیں حاصل ملتی ہے تو اس وقت بھی وہ یعنی ایک ساڈیوکیٹ بطوری ڈگری دے 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 جس میں اس علم کی ایک اجمالی کی پیس اجمالی کی پیس سے مراد یہ ہے یعنی اجمالی کی پیس سے مراد یہ ہے مختصر ان کا مکمل ذکر تھا یعنی مختصر حالات تھے مثلا انہوں نے پلاہ مضمون میں یا فلاہ جیز میں انہوں نے علم حاصل وغیرہ وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اجازت بھی وہ دے 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 کہ آپ فلاہ جگہ پر یا کسی بھی جگہ پر آپ دوسروں کو بھی فڑا سکتے ہیں تو یہ وہ صند یا ساڈیوکیٹ تھی اور اس صند میں وہ تلسیان پہننے کی بھی اجازت دے دا تھا تلسیان کہتے ہیں فگڑی پگڑی آئے مامہ ان کے پہننے کی اجازت دے دا تھا جو علماء کا مخصوص لباسہ اور تعلیم کے حصد کے متعدد ازواق اور بھی ہیں یہ چند وضاحت تھی یعنی مسلمانوں کے دوسرے تعلیم کے بارے میں کہ کس طرح لوگ مشقت کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو یہ دوڑی ان کا محتصر جائے جاتا انشاءاللہ اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی پسٹن وغیرہ ہے تو بے شک آپ اسیم اس کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا اور میں نے آپ کو پرسو بھی کہا تھا کہ آپ اس طرح کر لیں جب آپ لیکچر سنتے ہیں تو اپنے پاس ایک بالفرن اور رب کا بھی لکھ لیا یعنی موجود اب آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے کیونکہ جو بھی پسٹن یا جو بھی معلومات میں آپ لوگ سے شیئر کرتے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں جو بھی مشکل لفاظ کے معنی وغیرہ ہیں یا جو بھی فرنس وغیرہ ہیں کیونکہ اس سے آپ کنسپچرل پسٹن بھی بنا سکتے ہیں اور جو آپ کے ایک سر صحیح پسٹن ہیں اس میں بھی اس وجہ سے آپ کو یعنی توڑی حل مل سکتی ہے اور یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدان آپ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام